ایک نوجوان لاہور کا رہاشی تھا وہ پیشے سے ایک گوالا تھا اس نوجوان کے دل میں حاج کرنے کا بہت جذبہ تھا اس کے علاقے میں جو بھی حاج کر کے واپس آتا وہ اس سے بہت محبت سے ملنے جاتا حاج کے احوال پوچھتا کچھ وقت کے بعد اس نے لوگوں سے یہ بھی پوچھنا شروع کر دیا لوگ حاج کرنے کے لئے کس طریقے سے جاتے ہیں کسی شخص نے اسے بتایا حاج کرنے کے لئے جانا ہے تو کراچی سے جا سکتے ہیں اور اسے لاہور اسٹیشن پر بھی پچھا دیا اب وہاں اسٹیشن پر جا کر پریشان ہوا لوگوں سے پوچھتا پھیر رہا تھا مجھے کراچی جانا ہے کراچی جی کیسے جاؤں وہ کئی دنوں تک لاہور اسٹیشن پر پھٹا رہا پراہر ٹرین کے ایک کنیکٹر نے سوچا بیچارہ کئی دنوں سے پریشان ہے اور اس کے دل میں حیال آیا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے چنانچہ کنیکٹر نے اسے کہا تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤں میں تمہیں کراچی پہچھا دوں گا اس طرح اس کا کراچی جانے کا انتظام ہو گیا اور وہ کراچی پہنچ گیا وہاں پہنچ کر پیر دوگو سے پوچھنے لگا مجھے حاج پر جانا ہے کیسے جاؤں کسی نے اسے حاجی کیمپ پر جانے کا رستہ بتا دیا اور وہاں بھی چلا گیا وہاں تو حاج کے لئے پورے شہر سے لوگ آئے ہوئے تھے اگر جہ اس کے پاس حاج کے لئے وسائل نہیں تھے اس کے پاس نہ ٹکٹ نہ پاسپورٹ اور نہ ہی پیسے تھے لیکن اس کے دل میں حاج کرنے کا سچا جذبہ مجھوڈ تھا ایک دن اس کے دل میں یہ حیال آیا جو حاجی کا سمان جہاز پر لے کر جانے والے کلی ہیں ان کی ایک محسس برتی ہے اور انہیں اوپر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے لہذا مجھے کسی کلی سے دوستی لگانی چاہیے پھر اس کی دوستی ایک کلی سے ہو گئی اور برتی پہن کر وہ حاجی کا سمان رکھتا رہا اور وہ سمان اٹھانے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہتا جب اسے لگا اب حاجیوں کی روانگی ہونے والی ہے تو وہ وہی چھپ گیا اب وہی پر ادھر ادھر وقت گزارنے لگا اس نے جہاز پر ایک بندے کے ساتھ جان پہچان کر لی اور اس سے کہا جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگی اور بحری جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا اس شہر سے نے اس گوالے کو بتایا وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے اس شہر نے دیکھا وہ نوجوان اٹھا اور جہاز سے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی اسے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا چنانچہ جب وہ سمندر کے اندر گیا تو اوپر ہی نہیں آیا جب اس شہر نے دیکھا یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا وہ سمجھ گیا یہ نوجوان ڈوب گیا ہے اس نے سوچا اللہ کو یہی منظور ہوگا جب اس شہر نے حاج کر لیا اور حرم شریف سے باہر نکر رہا تھا اس نے دیکھا وہ گوالہ بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے اس شہر نے فوراں گوالے سے پوچھا آپ تو وہی ہو نہ جیس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی وہ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں اس نے اس گوالے سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا بھی تھی گوالے نے جواب دیا میرے ساتھ چلو میں آگے چل کر سب بتاتا ہوں چنانچہ وہ شخص گوالے کے ساتھ چل پڑا جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک نئی گاڑی ٹھہری ہے اور ڈرائیور انتظار کر رہا ہے گوالہ اس گار کے اندر بیٹھ گیا اور اس شخص کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا ڈرائیور ان کو ایک مکان پر لے گیا جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا اندر جا کر دیکھا تو گار بہت ہی خوبصورت ہے گوالے نے اس شخص کو بٹھا کر نوکروں سے کہا کھانے پینے کے لئے کوئی چیز لے کر رہا ہوں اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ ماجرہ کیا ہے میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا پہلے یہ دیکھو گار بھی میری ہے ڈرائیور بھی میرا ہے اور گار بھی میرا ہے اس شخص نے پھر پوچھا یہ سب کچھ تمہارے پاس کیسے آیا پھر گوالے نے اسے بتانا شروع کیا میرے دل میں اللہ کا گار دیکھنے کا بہت شوق تھا اس شوق اور محبت کا مجھے یہ صلح ملا ہے جب میں جدہ پہنچا تو میں نے اللہ سے کہا اے اللہ بس میں اپنے آپ کو تیرے ہوالے کرتا ہوں یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا بس میں ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا اس کے بعد لہر خود ہی مجھے دکیل کر ساحل کی طرف لے جاتی رہی جب میں ساحل پر پہنچا نیند اور بے ہوشی کی حالت میں میں تھا جب میں اٹھا تو صبح تحجد کا وقت تھا میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب رستے بانتے ساحل کے ساتھ ساتھ گریل لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ باندھتا میں نے دیکھا گریل کی دوسری طرف ایک کوٹھی نمہ گھر ہے اور اس گھر کے سہر میں گائے بندی ہوئی ہے دو آدمی اس گائے کا دودھ مکالنے کے لیے آیا ہیں مگر گائے ان سے معلوس نہیں تھی جس کی وجہ سے گائے ان لوگوں کے کابو میں نہیں آ رہی تھی وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھ گئے مگر گائے انہیں بیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی ایک آدمی گائے کو پکڑتا تو دوسرا آدمی تھان کو ہاتھ لگاتا تو گائے باہ کر دوسری طرف چلی جاتی وہ کچھ دیر اسی گائے کے ساتھ کچھتی کرتے رہے میرا تو کام ہی یہی تھا جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دیکھ کر انہیں اپنی طرح متوجہ کیا اور اشارے سے انہیں سمجھایا اس کا دودھ میں نکالتا ہوں انہوں نے کہا آج ہو میں نے کہا یہ جنگلہ ہے میں تو نہیں آ سکتا اللہ کی شان وہ کوٹھی ایک ڈریکٹر کی تھی اس کا ایک بیٹا تھا ڈریکٹر نے اس سے حضاعت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کریں اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی گائے میں دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہیں دیتی تھی جس کی وجہ سے اس ڈریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی اب جب میں نے ان سے کہا کہ میں دودھ نکال دیتا ہوں وہ لوگ گیٹ کا تارہ کھول کر اندر دے گئے اور جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اس سے اپنے انداز سے بات کی تو وہ منوس ہو گئی میں نے انہیں اس گائے سے آٹھ سے دس کلو دودھ نکال کر دیا جب ڈریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو وہ بہت ہوش ہوئی اور کہنے لگی آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا پھر وہ کہنے لگی اس بندے کو جانے نہیں دینا جب ڈریکٹر سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو میں نے بتایا میں پاکستان سے آیا ہوں کہنے لگا ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے تم اچھا دودھ نکال دیتے ہو میں نے کہا میں دودھ تو نکال کر دیا کروں گا لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے وہ کہنے لگے فکر نہ کرو تمہیں حج بھی کروائیں گے پھر اس کی بیوی نے اپنے والدھ کو فون کیا اور ساری تفصیل بتا دی اس کے والد نے دو سو گائے کا بارہ بنایا ہوا تھا چنانچہ اس نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا ہمیں بھی ایسے ہی ایکسپرٹ بندے کی ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا جب میں وہاں پہنچا تو اس نے کہا مجھے صبح شام دودھ نکال کر دیا کرو جب دودھ نکالنے کا ٹائم آیا جب دودھ نکالنے کا ٹائم آیا تو میں نے 20 سے 25 گائے کا دودھ منٹو سے میں نکال دیا بہت حرار ہوا اتنا دودھ بھی نکال سکتا ہے وہ مجھے کہنے لگا تم یہی رہو ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے میں نے ان سے کہا مجھے کر جانا ہے میرے بیوی بچے وہاں ہیں اس نے کہا تم فکر نہ کرو میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے وہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں اور یہ گاڑی بھی تمہیں دیتا ہوں اب تم اپنے بیوی بچوں کا بتاؤ میں نے آنے والے جہاں سے انہیں بھی بلا لیتا ہوں تمہارے بیوی بچے یہاں پہنچ جائیں گے اب میں نے حج بھی کر دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمت بھی عطا کر دی اب میں یہی رہوں گا سچ ہے جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف ارجو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے اس کو دنیا آخرت دونوں کی نعمتیں مل جاتی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرح سے